اسلام علیکم ویڈیو جیسے کہ ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں ہم نے دسکس کیا تھا کہ سٹرکچل ایلیمنٹ میں سٹیک کی پرسنٹیج کم سے کم کیا ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ کیا ہوتی ہے مینیمم ویلیو سے میکسیم ویلیو سلیب بیم کالنم فوٹنگ میں ہم نے اپنی پرسنٹیج آف ایس پر سٹینڈر ایسی ای کور کے مطابق کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا وہ ہم نے دسکس کی تھی وہ آپ پین پہ میں اس ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں اب وہاں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دسکس کیا تھا کہ سلیب بیم کالنم فوٹنگ میں پرسنٹیج آف سٹیل کی ویلیو کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے پرسنٹیج آف ویلیو gleichen جو سٹیل ہے جو کیا ہمارے پر Tennessee جو ایسی ای کور کے مطابق پرسنٹیج تھی اس کے مطابق اس میں ہے بھی کہ نہیں اس کو ہم کیسے کریں گے وہی آج ہم یہاں پر ہم اس کو ایک czego کے لئے اس کو ڈیسکس کریں گے جو ہمارے پاس ایک کالم ہے یہاں پہ جس ہمارے پاس تین سو ایم ایم بھائے دو سو ایم ایم کا ایک کالم ہے ہم دیکھیں کہ اس کالم کے انطر جو ہمارے پاس سٹیل ہے یہ ہماری جو سٹینڈر پرسنٹریج اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے اسی کو ہم آج دیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ ہمارے پاس ایک کالم ہے تین ساڈ بائے دو سو ایم ایم کا اس کے اندر یہ ایٹ بار ہے ایٹ بار ہے اور ان کا ڈائیہ ہے ہم سپوز کر لگتے ہیں بارہ ایم ایم اپس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بارز ہیں بارہ ایم ایم ڈائی کی اب ہم اس کا دیکھیں گے کہ اس کالم کے اندر جو ہمارا سٹیل ہے وہ کنکریر کے حساب سے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کالم کے اندر ہمارے پاس ایٹ پرسنٹ سے لے کے سکس پرسنٹ تک ہوتا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نکالیں گے کروز سیکھنل ایڈیا آف کالم کالم کا کروز سیکھنل ایڈیا ہمیں پتا چلے گے اس کا ایڈیا کتنا ہے اس کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے لیندھ بائی بلیٹ ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس کالم کی لیندھ کتنی ہے تین سو ایم ایم اس کو میں میٹر میں کنورٹ کروں گا تو یہ ہو جائے گا 0.3 بائی 0.2 ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اس کو ہمیں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا اس کا آنسر 0.06 میٹر سکیر ٹھیک ہو گیا یہ تو ہمارے پاس آ گیا کروز سیکھنل ایڈیا آف کالم کامرہ پاس جو کالم کا ایڈیا ہے وہ ہے 0.06 میٹر سکیر اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو سٹیل بار ہے وہ اس کا ایڈیا نکالنا ہے کروز سیکھنل ایڈیا ایک سٹیل بار ہم ایک سٹیل بار کو پہلے لیں گے اس کا ایڈیا نکالیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کروز سیکھنل ایڈیا آف سٹیل بار آف ون بار ہم ایک بار کا روس سیکھنل ایڈیا نکالیں گے پہلے ٹھیک ہو گیا پھر ہم اس کو ملٹیپل آئے کریں گے جو سب ہم آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 아빠 کیا کرنا ہے ہمارے پاس ون بار کا روس سیکھنل ایڈیا نکالنے کا ہمارے پاس کیونکہ یہ کیا ہے سرکولر ہے تو اس کا روس سیکھنل ایڈیا نکالنے کا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا پائی ڈی سکیئر اوور فور یہ ہوتا ہمارے پاس کسی بھی سرکلر چیز کا ایریہ نکالنے کا فارمولا ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے 3.14 امید آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو چلیں پتا چل گیا ہے ٹھیک ہو گیا 3.14 ملٹیپلائی ہمارے پاس ڈی سکیئر کیا ہے ہمارے پاس ڈائی آف بار ڈی ہمارے پاس کیا ہے ڈائی آف بار ڈی ہمارے پاس ڈائی آف بار کو ریگزینٹ کر رہا ہے 3.14 ڈائی ہمارے پاس کیا تھا جو ہم نے بھی دیکھا تھا 12 mm ہم نے اس کا 12 mm یوم کیا ہے تو اس کو ہم 12 mm کو ہم میٹروں میں لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہوگا 0.012 کا سکیئر اوور فور ٹھیک ہو گیا کرو سکنیل ایری آف بار نزالنے کے لئے اب ہم جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے کلکولیٹر سے تو ہمارے پاس اس کانسر آئے گا 0.0001 میٹر سکیئر ویسے تو یہ 0.000113 کچھ آ رہا ہے تو ہم زیادہ نہیں لیں گے 3-4 ویلیو لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا کرو سکنل ایری آف 1 بار کا اس بار کا آ گیا اب ہم نے یہ تو نکال لیا صرف اس بار کا ہمارے پاس باریں ہیں کتنی آٹھ ساری بات ہے تو ہم کیا کریں گے کیا کریں گے اب اس کو اب ہم نکال لیں گے کرو سکنل ایری آف 8 نمبر بار ان کے آٹھ باروں کا ہم کرو سکنل ایری نکال لیں گے تو ہم کیا کریں گے 0.0001 0.1 ضرب ہمارے پاس باریں کتنی تھی ایک دو تین چار پانچ سے سات آٹھ ٹک ہو گیا آٹھ نمبر بارے تھی تو ہم جس کو جو ون بار کا کرو سکنل نکلا ہے ایری آریا وہ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے اپنی نمبر آف بار سے جتنی بھی ہے آٹھ ہیں ہم اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ آٹھ ہیں تو ہمارا جو ہوا ہے وہ ہو گیا ہے 0.008 میٹر سکیئر میں یہ ایک چھوٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اس نے لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا کہ آپ کو ایک ایک چیز بلکل اس ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو بیسک بیسک بتا رہا ہوں یہ آپ کلکلیٹر سے خود بھی ملٹیپلائی کر سکتی ہو اگر میں کروں گا تو پھر ویڈیو بہت دمبی ہوگی تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے آٹھ نمبر آف بار کا کروس ایکشنل ایریا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کا پرسنٹیج نکالیں گے کہ اس کی کیا پرسنٹیج جو ہمارا سٹیڈر تھا جو اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نکالیں گے پرسنٹیج اور سٹیل ٹھیک ہو گیا پرسنٹیج نکالنے کا فارمولا تو آپ کو پتا ہوگا یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایریا آ گیا تھا سٹیل بار کا 0.0008 یہ ہمارے پاس ایریا آ گیا سٹیل کا اب ہمارے پاس جو ٹوٹل کالنم کا ایریا کتنا تھا وہ تھا ہمارے پاس 0.06 یہ جتنے ہمارے نمبر آئے یہ ہمارے نمبر آگئے ہم ایکزیم میں اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر تھے ہمارے 0.06 اب اس کو ملٹیپلائے کس سے کریں گے ہنڈر سے ہم نے پرسنٹیج نکال لی ہے تو جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 1.33% یہ ہمارے پاس 300 300 ام ام 200 ام ام کے کالم کے اندر جو ہمارے پاس آٹھ نمبر تھی بائرہ ام ام کی بار وہ اس کا جو ہم نے کورس ایکشنل ایریا نکال لیا ٹھیک ہے پہلے اس کے بعد جو ہمارے پاس پرسنٹیج جو سٹیل آئی وہ 1.33% آئی کیا یہ ہمارے پاس ٹی کے کے دلت ہے آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کالم کے اندر جو پرسنٹیج جو سٹیل یوز ہوتا ہے وہ 0.8 سے 1.8 0.8 سے 6% ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کالم کی جو ویلیو تھی 0.8 سے 6% ٹھیک ہو گیا اب ہمارا 0.8 اور 6% کے درمیان آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس بلکل ٹھیک ہے ہمارا اس کالم کے اندر جو سٹیل کی پرسنٹیج ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گی ٹھیک ہو گیا لیکن یہ تو کالم میں تھی لیکن اب ہمارے پاس کالم میں جب ہم سنگل سٹوری بناتے تو ہمیں لیب کی ضرور نہیں پڑتی جب ہم ڈبل سٹوری بناتے تو ہمارے پاس لیب بھی ہوتا ہے کالم میں یہ سٹیل بار ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ لیب بھی ہوتا ہے تو لیب کام کیسے نکال لیں گے تو لیب کا جو کرو سیکشنیلیہ میں نظر آتا ہے وہ ایسے نظر آتا ہے بار کے ساتھ بار نظر آتی ہے ٹھیک ہو گیا تو جہاں پہ بار لیب ہوگا وہاں پہ جو ہماری مینیمم ویلیو تو 0.8% ہی رہے گی جو میکسیمم ویلیو ہوگی نا وہ 4% ہو جائے گی لیب میں کنڈیشنل لیب لیب والی جگہ پہ ٹھیک ہوگا جب لیب آ جگا یہ ایک ایمپورٹن ٹرم تھی یہ ایک پوائنٹ تھا جو میرے ذہن میں ہے میں نے کہا آپ سے ساتھ شیئر کروں ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یوٹیو کم سے کم اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے